بسم اللہ الرحمن الرحیم جب آپ سی پی آئے کے کانسپٹ سے فیملیر ہو چکے کہ سی پی آئے کیا ہے سی پی آئے کیسے میر ہوتا ہے پاکستان میں سی پی آئے کیسے میر ہوتا ہے رورل اربن میں کیا فرق ہوتا ہے اور کون میر کرتا ہے یہ ساری ڈیٹیل کے بعد اب ایک انتہائی سی پی آئے سے ریلیٹڈ انتہائی عام کانسپٹ کی طرف ہم چلتے ہیں جو کہ ہے کور انفلیشن ریٹ جس کا مانیٹری پالیسی کے ساتھ بڑا کلوز لنک ہے گو کہ ہم وہ لنک اس لیکچر میں نہیں اسٹیبلش کریں گے لیکن اس کا بہت کلوز لنک ہے مانیٹری پالیسی کے ساتھ کون سے انفلیشن کا کور انفلیشن کا اور یہ سی پی آئے انفلیشن میں سے ایک فردر سب باسکٹ بنائی جاتی ہے جسے کور باسکٹ کرتے ہیں اس کے انفلیشن کو کور انفلیشن کہیں گے کور انفلیشن کی جو ڈیفینیشن ہے وہ کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا انفلیشن ریٹ میں نے شروع میں کہا تھا کہ انفلیشن ریٹ ٹیمپراری ہو سکتا ہے کہ ایک چیز کی پرائیس بڑھ گئی اب اگلے چھ مہینے وہی پہ کھڑی رہے تو وہ ٹیمپراری چینج تھا تو اسی طریقے سے یاد رکھیں کہ کچھ آئیٹمز ایسے ہیں جن کی پرائیسز بہت سپیڈ سے چینج ہوتی ہیں ڈیلی چینج ہو رہی ہوتی ہیں انہیں ہم کہتے ہیں یہ ولیٹائل پرائیسز ہیں اور کچھ کنٹرولڈ پرائیسز ہوتی ہیں جیسے جن کی پرائیسز گورنمنٹ چینج کرتی ہے مثلا ویٹ کی پرائیس گورنمنٹ چینج کرتی ہے تو جب گورنمنٹ ایک دفعہ ویٹ کی پرائیس چینج کر دیتی ہے تو وہ موسٹلی دو تین سال تک وہی پرائیس رہتی ہے یا اس سے بھی زیادہ ٹائم پیریڈ کے لیے رہ سکتی ہے تو ایک دفعہ ایک دم جمپ آ جاتا ہے ویٹ کی پرائیس میں اور اس کے بعد جو گورنمنٹ کی پرائیس ہے وہ بڑی دیر بعد چینج ہوتی ہے جب تک گورنمنٹ کی پرائیس چینج نہیں ہوتی مارکٹ کی پرائیس تھوڑی بہت تو چینج ہوتی رہتی ہے لیکن ایک بڑے نمبر سے ڈیوی ایٹ نہیں کرتی گورنمنٹ کی پرائیس سے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سی پی آئی باسکٹ میں سے آپ کنٹرول پرائیس اور والیٹائل آئیٹم کی پرائیس نکال لیں تو جو باقی انفلیشن بچے گا جسے ہم پرسسٹنٹ کامپوننٹ آف انفلیشن کہتے ہیں وہ کور انفلیشن کہلائے گا اور کور انفلیشن جو ہے وہ ایکانومی میں ایگریگٹ ڈیمنڈ ایگریگٹ سپلائی کی سیچوئیشن کو ریپریزنٹ کرتا ہے سی پی آئی کا انفلیشن سارے کا سارا ایگریگٹ ڈیمنڈ ایگریگٹ سپلائی کو ریفلیکٹ نہیں کرتا کیوں اس لیے کہ اس میں تو ایڈمنسٹرڈ پرائیس بھی شامل ہیں جو گورنمنٹ نے چینج کرتے اس میں تو ویرییشن والی پرائیس شامل ہیں جو سیزنل ریفلیکٹویشن کی وجہ سے یا کسی اور ایونٹ کی وجہ سے بھی چینج ہو سکتی تو ہم اگر ایگریگٹ ڈیمنڈ ایگریگٹ سپلائی میں دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم ان ساری چیزوں کو نکال دیں گے جو اس طرح کی پرائیسز ہیں جو یا تو کنٹرولڈ ہیں یا ولیٹائل تو یہ کیا بن جائے گا کور انفلیشن جو ڈیمنڈ اور سپلائی کو ریفلیکٹ کرتا ہے اب کور انفلیشن کے پریکٹیکلی دو میرے ایک ہے نان فوڈ نان انرڈی کور انفلیشن اور ایک ہوتا ہے ٹوئنٹی پرسنٹ ٹریمٹ مین انفلیشن اب ہم ان دونوں کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہیں جو نان فوڈ نان انرڈی انفلیشن ہے وہ کیا ہے میں نے پچھلے لیکچر میں آپ کو پاکستان کے سی پی آئی باسکٹ کے ٹویلو گروپ دکھائے تھے اور اس کے اندر ایک گروپ تھا فوڈ گروپ جبکہ جو آپ کے انرڈی آئیٹمز ہیں یہ ہاؤزنگ کے ساتھ کلب ہوئے ہوئے تھے جس میں کیروسین آئل ہے پیٹرول ہے ڈیزل ہے سی این جی ہے الیکٹریسٹی ہے نیچرل گیس ہے تو اگر آپ ان کو ہاؤزنگ سے یعنی کہ ہاؤس رنٹ ہوتا ہے ہاؤزنگ میں مینلی اور ساتھ یہ آئیٹمز ہوتے ہیں اگر ان آئیٹمز کو آپ وہاں سے نکال لیں یا کسی اور ہیڈ میں بھی ان میں سے کوئی آئیٹم پڑا ہے تو اس کو وہاں سے نکال لیں انرجی کے آئیٹم الگ کر لیں اور فوڈ کے آئیٹم الگ کر لیں تو جو سی پی آئی باسکٹ میں باقی آئیٹمز بچیں گے جیسے 2015-16 میں 356 آئیٹمز ہیں تو اس قسم کے آئیٹمز نکال لیں تو جو باقی بچیں گے چاہے وہ 100 بچتے ہیں یا 200 بچتے ہیں جو بھی بچیں گے ان کے انفلیشن کو ہم 4 انفلیشن پہ جو 20% ٹرم مین ہے اس کا کیا کانسیپٹ ہے اس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم year on year انفلیشن کی بیس پہ یا 12 months moving average کی بیس پہ یا monthly انفلیشن کی بیس پہ ہم کیا کرتے ہیں کہ جو ایک آرڈر میں ان کو ترتیب دے دیتے ہیں مثلا 356 آئیٹمز ہیں تو ہر ایک کی پرائس میں جو چینج ہے وہ ڈیفرنٹ طریقے سے آیا ہو تو اگر ہر ایک کا ڈیفرنٹ طریقے سے پرائس کا چینج آیا ہے انڈیویجول پرائسز کی بات کر رہا ہوں تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ان کو ایک آرڈر میں پلیس کر دینا ہے مثلا سب سے اوپر وہ رکھ لیں جس کا سب سے کم چینج آیا ہے یا اُلٹ کر سکتے ہیں تو پوائنٹ یہ ہے کہ ایسنڈنگ یا ڈیسنڈنگ آرڈر میں ٹھیک ہے اس کو آپ کر سکتے ہیں پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے جو انڈیویجول آئیٹم کی پرائسز میں چینج آیا اس کے حساب سے رینک کرنا ہے کہ کس کو جو ہے وہ زیادہ چینج آیا ہے کس میں کم پھر اس سے کم پھر اس سے کم اور آلٹی میٹلی لاسٹ تک آپ چلے جائیں اس کے بعد کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ نے 10% کیومیلیٹیو ویٹ کی اوپر سے باسکٹ کٹ کر دینی ہے یعنی کہ اتنے آئیٹم باسکٹ میں سے نکال دینے ہیں جو سب سے اوپر 10% ویٹ کے آئیٹم ہے یعنی کہ ان کے ویٹ کو ایڈ کرتے جائیں جہاں 10% ویٹ ہو جائے وہاں پہ آپ نے کٹ کر دینے ہیں اور پھر آپ نے 90% پہ دوبارہ کٹ کرنا ہے اگر اوپر سے چلیں نیچے سے چلیں تو پہلے 10% پہ کٹ کرنا ہے اور پھر 90% پہ کٹ کرنا ہے پوائنٹ یہ ہے کہ جو دونوں ایکسٹریمز پہ 10% ویٹ کے آئیٹمز ہیں وہ نکل جائیں گے تو 20% کی ٹریمنگ ہو جائے گی جو ریمیننگ 80% بیچ میں بچ جائے گی باسکٹ اسے ہم کور باسکٹ کہیں گے اور اس کے انفلیشن کو ہم کور انفلیشن ریٹ کہیں گے اور اس 80% باسکٹ کا ویٹیڈ ایوریج نکالا جاتا ہے پرائیس چینج کا کور انفلیشن میر کرنے کے لیے اور اس سے ریلیٹیڈ کور انفلیشن سے ریلیٹیڈ ایک چھوٹا سا اور پوائنٹ انفلیشن ڈیفیوزن انڈیک یہ کیا ہوتا ہے یہ یہ چیک کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ انفلیشن کتنا براڈ بیس ہے اور اس کا جو فارمیولا ہے وہ ہوتا ہے number of items with positive month on month change in the price minus number of items with negative month on month change in price divided by total number of items for which prices are reported تو اس سے ایک پتہ چل جاتا ہے کہ انفلیشن جو اتنا زیادہ آیا ہے یہ چند items کی وجہ سے انفلیشن زیادہ آیا ہے یا براڈ بیسٹ ہے کہ زیادہ تر items کی وجہ سے انفلیشن ریٹ بڑھ رہا ہے ہمارے آیا ہے جو مجھے پڑھ رہا ہے